ہیلو نمسکار دوستو آپ سبھی کا سواگت ہے اپنے اس یوٹیوب چینل اے ایم اسٹیڈی پوائنٹ پر دوستو بہت سارے بچوں کی ریکوارمنٹ تھی کہ ہندی کا جو سیسن ہے ہندی کی جو کلاس ہیں وہ جلد سے جلد شروع کی جائے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں آج سے جو ہیں وہ نیمیت کال تک نیمیت روپ سے اور اناورت کال تک ہماری جو ہندی کی بچوں سیسن ہے وہ چلے گا اور جو کلاس ہیں وہ آج سے شروع ہو گئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کر دیجئے گا اور بول دیجئے گا ہندی کی جو کلاس ہیں وہ سٹارٹ ہو گئی ہے اور جلد سے جلد جو ہیں انہیں جوئن کر لیں آج تو دوستو ہم ہندی بھاسا ویہا کرنے کا سامانی پریچے کا جن جو ہیں وہ کرنے والے ہیں اور ساتھیوں میں آپ کو بتا دوں ہم آن اکیڈمی پر بھی لائیو ٹیچنگ کرواتے ہیں وہاں پر بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور ہمارے وہاں پر ریفرل کورڈ ہے اے ایم سٹڈی پوائنٹ ان کا یوج کر کے ان کا پریوک کر کے آپ ٹین پرسنٹ کا ڈسکونٹ جو ہیں وہ آن اکیڈمی پلس پر پا سکتے ہیں اوکے دوستوں تو آج کا سیسن جو ہیں وہ سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ اسی طرح بنے رہے ہیں ہم آپ کو جو ہیں وہ ایک بہترین سے بہترین جو ہیں وہ کنٹینٹ جو پاتھے کرم ہے وہ پلبد کروائیں گے دوستوں اور ہاں دوستوں یہ جو ہمارا پاتھے کرم ہے وہ ایک قدم صد اور بینہ کسی روکٹوں کے نیمیت روپ سے چلے گا دوستوں اوکے ساتھیوں تو شروع کرتے ہیں ہمارا سیسن ہندی بازہ ویعکرن کا سامانی پریچے اور دوستوں ہمارا سیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کی چاہے وہ اسکول بیکیا تھا برٹی پرک چاہو چاہے وہ ریٹ لیول برٹی پرک چاہو چاہے وہ پٹوار برٹی پرک چاہو چاہے وہ دو چار دن پہلے فرم شروع ہوئی ایل ڈی سی ہائی کورٹ کی برٹی پرک چاہو ان سبی میں جو ہے وہ ہندی وہ سب ہے ویعکرن کا جو ہے وہ ساٹھ سے ستر پرسینٹ جو ہے وہ پٹھے کرم سمان ہے اور دوستوں ایس آئی ایس آئی کے اندر سمپورن ہندی ویعکرن کو جو ہے سمبلی تک کیا گیا ہے اوکے دوستوں تو میں آپ کو پہلے ان پٹھے کرم ان ٹوپی کو شروع کرواؤں گا جو ان سب میں کومن ہے اس کے بعد جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے ہندی کے اندر ساہی تک اور کابیہ ساستر تک بھی پہنچیں گے سکسن ویڈیو کو بھی ہم کور کریں گے دوستوں تو اس پرکار ہم سمپورن ہندی ویعکرن اور ایکسرام جو بھی ہیں اس کو کور کرنے والے ہیں بس آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کیجئے گا اور شروع کرتے ہیں ہمارا ہندی بحسہ ویعکرن کا سامانے پریچے دوستوں ہندی بحسہ ویعکرن کا سامانے پریچے دوستوں ہندی بحسہ کا جو ادبو ہے وہ لگ بگ 1050 وکرن سمت میں ہو گیا تو دوستوں 1050 وکرن سمت میں ہندی بحسہ پرچلن میں آ گئی تھی دوستوں میں آپ کو بتا دوں بحسہ بحسہ کا کوئی انتیم روپ نہیں ہوتا ہے جیسے جیسے سمیں پریورتیت ہوتا ہے بحسہ بھی پریورتیت ہوتی رہتی ہیں جیسے پہلے مول بحسہ مول بحسہ کا نام آتے ہیں ہمارے جین میں ایک ہی بحسہ آتی ہے وہ سنسکریت بحسہ سنسکریت بحسہ سبھی بحسہوں کی جنرنی مانی جاتی ہیں دوستوں سنسکریت بحسہ سے دھیرے دھیرے سمیں جب سمیں بیٹھتا گیا تو بحسہ بھی چینج ہوتی گئی اپنے نئی روپ میں پریورتن ہوگی جیسے سنسکریت سے پالی ہے پراکرت ہے سور سینی ہے اب برنس ہے دھیرے دھیرے پریورتیت ہوتی گئی اور اس نے ایک نئی بحسہ کا روپ لیا اور وہ بحسہ ہے ہندی بحسہ ہماری جو ہندی بحسہ ہیں دوستوں وہ کہیں نہ کہ اپرٹیکس یا پرٹیکس روپ سے مول بحسہ سنسکریت سے ہی جنمی ہے اور اسی کے ساتھ اور میں بتا دوں اس کا جو ادبھو لگ بھگ ایک دار پچاس بکرم سمت میں ہوا ہے اب دیتے ہیں دوستوں بحسہ کیسے کہتے ہیں کیا ہے بحسہ کیا ہے بحسہ سبد تو دوستوں بحسہ سبد بحسہ سبد جو ہیں وہ بحسہ داتو کونسی داتو تو وہ ہیں دوستوں بحسہ داتو بحسہ سبد بحسہ داتو سے بنا ہے اب دوستوں یہیں سے ہمارا کیشن بنتا ہے داتو کیا ہے تو مول بحسہ سنسکریت بحسہ سنسکریت بحسہ میں داتو اسی پرکار ہے جس پرکار ہندی بحسہ میں کریا ہوتی ہے اسی پرکار مول بحسہ میں داتو ہوتی ہے تو بحسہ سبد سنسکریت کے بحسہ داتو سے بنا ہے اوکے دوستوں تو داتو سمجھ میں آ گیا ہے کیا ہوتا ہے داتو داتو وہی ہیں جسا ہندی میں کریا ہے سنسکریت میں ہم اسے داتو کے نام سے سمبودھت کرتے ہیں یہ نیچے لکھا بھی ہے میرا ہندی میں جسے ہم کریا کہتے ہیں سنسکریت میں اسے داتو کے نام سے جانا جاتا ہے اوکے دوستوں اب پڑھتے ہیں باسا باسا کی پری باسا کیا ہے باسا کی پری باسا تو دوستوں جس پرکار ہم اپنے ویچاروں کا یا جس مادیم سے ہم اپنے ویچاروں کا آدھان پردھان جو ہیں کرتے ہیں دوستوں اور اپنے ویچاروں کو ایک دوسرے ویکتی تک پہنچانے کے لئے جس مادیم کا ہم سہارا لیتے ہیں وہ مادیم ہی باسا ہے دوستوں ویچار اب ویچار کیا ہے یہ بتا دوں آپ کو ویچار ہمارے جہن میں اتمن ہونے والے اے دھونی آتمک ایکائی ہیں اے دھونی آتمک مطلب دھونی رہیت ہی گئی ہیں ان میں دھونی نہیں ہوتا جیسے ہی ہم اپنے ویچاروں کو دھونی کا روپ دیتے ہیں یہ باسا میں پریورتیت ہو جاتے ہیں اور وہ باسا بن جاتی ہیں دوستوں تو باسا کی پری باسا ہو گئی باسا ایک ایسا مادیم ہے جس کے دورا ویکتیوں کا ایک سمو ہے دوسرے ویکتیوں تک اپنے ویچاروں کا جو ہیں وہ آدھان پردھان کرتا ہے دوستوں باسا ایک مادیم ہے اس پرکار ہم ایک استان سے دوسری استان تک سمان کو لے جانے کے لیے کسی گاڑی یا کچھ بھی جس بھی مادیم کا ہم یوج کرتے ہیں اسی پرکار باسا بھی جو ہیں وہ اپنے ویچاروں کا آدھان پردھان کرنے کے لیے ایک میڈیم ہے ایک مادیم ہے دوستوں باسا کی ویسیستہ کیا کیا ہوتی ہیں یہ دیکھتے ہیں یہ ایک عرضی تسمتی ہیں یہ ہمیں پہلے سے ہی پرابت ہو جاتی ہیں اوکے دوستوں یہ ایک ساماج ایک پرکیریاں ہیں اس کا کوئی انتیم روپ نہیں ہوتا ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا باسا کا کوئی انتیم سو روپ نہیں ہوتا ہے جیسے جیسے سمیں میں پریورتن ہوتا ہے اسی بقیار باسا میں بھی پریورتن ہوتا ہے ساتھیوں اس کا معنک روپ جی بالکل دوستو معنک روپ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا اپنا ایک بیس ہوتا ہے اس کا معنک روپ ہوتا ہے جس پرکار باسا کا مانک روپ ہم سنسکریت باسا کو مانتے ہیں جو سبی باساوں کی جننی مانی جاتی ہیں باسا کا ساوروپ جو ہیں وہ ہمیں ساکھ کٹھین سے سرل کی اور ہوتا ہے تو دوستوں باسا کو جو ہیں پہلے جب ہم کسی بھی چیز کو جو ہم سیکھتے ہیں تو وہ تھوڑا کٹھین ہوتا ہے لیکن جس پرکار ہم اس میں اپنی پکڑ بنا لیتے ہیں تو ہمیں وہ سرل لگنے لگتا ہے اسی پرکار باسا ہے بحثہ کا سوروب کٹھین سے سرل کی اور ہوتا ہے نیکیوشن بھی تھا دوستوں ایک وار اس میں پوچھا گئے تھا بحثہ کا سوروب کس پرکار ہوتا ہے اپسن تھے کٹھین سے سرل کی اور یا سرل سے کٹھین کی اور یا دونوں یا دونوں میں سے کوئی نہیں تو اس میں صحیح انسر تھا دوستوں کٹھین سے سرل کی اور اوکے دوستوں اب ایسا آتی ہوں بحثہ کو سیکھنے کے لیے کسی بھی بحثہ کو سیکھنے کے لیے منو ویگیانک درسٹی کون سے وقتی میں تین پرکار کی یوگیتہیں ہونی چاہیے کتنے پرکار کی یوگیتہیں تین پرکار کی یوگیتہیں ہونی چاہیے کون کون سی جگیسہ انوکرن ابھیاس جگیسہ انوکرن اور ابھیاس یہ تین پرکار کی جو یوگیتہ ہیں وہ باسا کو سیکھنے کے لیے منو ویگیانک درسٹی کون سے وقتی میں ہونی چاہیے دوستوں جگیسہ انوکرن ابیاز چکیسہ مطلب کسی بھی چیز کو جاننے کی اچھا کسی بھی چیز کو اگر ہمارے پاس جاننے کی اچھا ہوگی تو یہ ہم باسا کو سیکھ پائیں گے نمبر دو انوکرن ہم جس بھی چیز کو سیکھتے ہیں اس کا بار بار انوکرن ریویجن کے طور پر مولو یا انوکرن اور ابیاز میں زیادہ فرق نہیں ہے انوکرن کو ہم ابیاز کے طور پر بھی مان سکتے ہیں تو سکھی ہوئی چیز کو ہم جتنی بار پریکٹس کریں گے وہ ہمارے جہن میں بستی چلی جائے گی دوستوں بس آپ پریکٹس پریکٹس میکس ہیومن پرفیکٹ انگلیس میں ایک آہوت بھی ہیں پریکٹس میکس ہیومن پرفیکٹ دوستوں تو جتنی زیادہ پریکٹس ہوگی ہم اسی چیز کو اتنی ہی جیدہ اور اتنی ہی اچھے طریقے سے سیکھ پائیں گے دوستوں اور ساتھیوں تو ویدوان ساتھیوں پواسا کو سیکھنے کیلئے یہ تینوں یوگیتہ ہیں جو وہ وقتی میں ہونی چاہیے جگیہ سا انوکرن ابیاز ایک ہوتا ہے جگیہ سو جاننے کی اچھا رکھنے والا جگیہ سو ہوتا ہے جاننے کی اچھا رکھنے والا اور جگیہ سا ہوتا ہے جاننے کی اچھا دوستوں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں یہاں پر لکھ نہیں پا رہا ہوں وہ میں آپ کو بول کر جو آپ کو بتاؤں گا تو آپ جو ہیں ایک تم دھیان پروے کو اکاگریت ہو کر سنیے گا کیونکہ یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ہر چیز جو لکھنا وہ سنبوں نہیں ہے تو جو چیز میں یہاں پر نہیں لکھ پا رہا ہوں دوستوں وہ میں آپ کو بول کر آپ کو بتا دوں گا تو آپ بس بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ اور اپنے دوستوں کو ساتھ بھی سیئر کیجئے گا لائک اور کمیٹ جرور کرتے رہے گا دوستوں اوکے ساتھیوں اب دیکھتے ہیں آگے باسا کے پرکار باسا کے دوستوں پرکار دیکھتے ہیں تو ایک ہے موکق باسا لکھت باسا اور سانکیٹک باسا موکق باسا کے اندر ہم کیا کرتے ہیں دوستوں بول کر میں اپنے ویچاروں کو جسے بول کر آپ کو دے رہا ہوں اور آپ جو ہیں سن کر میرے ویچاروں کو باسا کا آدھان پردان کر رہے ہیں تو یہ موکق باسا ہے میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں یہ موکق باسا ہے دوستوں لکھت باسا لکھ کر وپڑ گر وچاروں کا آدھان پردان کرنا لکھت باسا ہے لکھت باسا موقع باسا اور سانکت باسا سانکت باسا سانکتوں کے مادیم سے وچاروں کا آدھان پردان کرنا سانکت کوئی بھی ہو سکتے ہیں دوستوں جیسے کوئی وقتی بول نہیں سکتا تو وہ اپنے عصاروں ہی عصاروں سے اپنے وچاروں کا آدھان پردان کرتا ہے وہ سانکتوں کے مادیم سے اپنے من کے بھاؤں کو اپنے من کے اے دھونیات ان کا آدان پردان جو ہیں دوسرے وقت کی ساتھ کرتا ہے دوستوں اسی کے ساتھ میلی سٹون ہوگے جیسے کس روڑ پر میلی سٹون ہے میلی سٹون ہوگے یوٹن آدھی کے جو سنکیت ہیں روپ ٹرافک کے جو سارے سنکیت ہیں وہ سنکیتک باسا کے روپ میں ہیں اور گاڑی کا ہورن بھی دوستو سنکیتک باسا ہے وہ بھی ایک سنکیتک باسا ہے سنکیتک باسا جب تک دوستو ہم کسی اسپیشٹ دونی یا اسپیشٹ سبت یا اسے ہم ایسا بھی کیا سکتے ہیں سار تک سبت کی آواز ہمارے کانوں تک جب تک نہیں پہنچتی تب تک ہر وہ آواز جو ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں وہ سنکیتک باسا ہوگی دوستو تو ہورن میں کوئی سار تک سبت نہیں آتا تو وہ ایک سنکیتک باسا ہے اسی پرکار کوئی بھی آواز ہو جس کو ہم سار تک سبت ہمارے کانوں تک نہ پہنچے تو وہ سانکھتک باسا ہی مانی جائے گی دوستوں اسی پرکار جب تک کوئی اس پشت سبت ہم کو پڑھنے کو نہ ملے ہر وہ چن بھی سانکھتک باسا ہوگی دوستوں اوکے دوستوں اور موکھک باسا تو ہم بول کر یا سن کر جو اپنے ویچاروں کو آدھان پردان کرتے ہیں وہ موکھک باسا ہوتی ہیں دوستوں اور میں آپ کو بتا دوں دوستوں اس میں جو ہے سب سے سرل باسا جب آپ بھی بتائیں سوچ کر کون سی جو ہیں باسا سرل ہیں اور کون سی کٹھین ہیں ان تینوں میں سے آپ اپنے آنسر بھی تھوڑے کمنٹ بوکس میں رکھ سکتے ہیں اپنے جو بھی ویچار ہیں ان کو ہمارے ساتھ سانجا کر سکتے ہیں کہ سب سے سرل باسا کون سی ہیں تو ویدوان ساتھیوں اس میں جو سب سے سرل باسا ہے وہ ہے موکھک باسا کیسے میں آپ کو بتا کیونکہ موکھک باسا میں ہم ورنوں کا اچارن کرتے ہیں اور ہمارے دوارہ اچاریت ورن واقعوں کا سننے والے کو سنتے ہی ارت جو ہیں وہ سیدھے سمجھ آ جاتا ہے ہم جو بھی بولتے ہیں جو بھی واقعے ہم دونی کے روپ میں اچاریت کرتے ہیں اس کا سامنے والے کو ہمارے بولنے کے جسٹ کچھ ہی سیکنڈوں میں اس کو جو ہیں سمجھ آ جاتا ہے تو یہ جو ہیں وہ ایک سرل باسا ہے دوستو اب پتہ یہ کٹھین کون سی ہیں ان دونوں میں سے سرل تو موکھک باسا ہو گئی اب کٹھین باسا کون سی ہیں سب سے کٹھین باسا تو سب سے کٹھین باسا ہیں سانکیتک باسا یہ سب سے ڈیفکلٹ باسا ہیں دوستو کیسے کیونکہ کوئی بھی سنکیت سنکیت بہت سارے ہوتے ہیں ہر سنکیت کے ہر اسطان پر الگ الگ منز الگ الگ ارت جو ہیں وہ نکلتے ہیں تو سنکیت نیست جت نہیں ہوتے ہیں دوستو اسی لئے سانکیتک باسا جو ہیں وہ تھوڑی کٹھین ہوتے ہیں ان سب تینوں میں باسوں میں سے اور لکھی تباسہ جو ہیں وہ سرل و جتیل دونوں پرکار کی ہوتی ہیں دوستوں لکھی تباسہ سرل و جتیل دونوں پرکار کی ہوتی ہیں اوکے دوستوں اب دیکھتے ہیں دوستوں ہندی باسہ کا جو ہیں ادبو یا وکاز کس باسہ سے وہ اور کس پرکار جو ہیں وہ ہماری ہندی باسہ ہمیں آج جو ہیں پرابت ہوئی ہیں دوستوں تو دوستوں سب سے پہلے تیمول باسہ جسے ہم سنسکرٹ باسا کے نام سے بھی جانتے ہیں دوستو سنسکرٹ باسا تو ہماری مول باسا تھی سنسکرٹ باسا اور دوستو سنسکرٹ باسا جو ہے وہ آگے چلکہ دو باساؤں میں ویدک باسا اور لوکک باسا کون کونسی ایک تو ویدک ایک لوکک دونوں باساؤں میں روپانترید ہو گئی دوستو ویدک باسا ویدیک باسا میں وید ہے اپنی صدو کی جو رچنا ہے وہ اسی باسا کے اندر ہوئی ہیں اور لوکک باسا لوکک باسا کے اندر رامائن ہیں مہابارت ہیں ان کی جو رچنا ہے وہ لوکک باسا کے اندر ہوئی ہیں دوستو اب لوکک باسا کا جیسے جیسے سمیں بیٹھتا گیا لوکک باسا کا جو پریورتن ہے وہ پالی باسا اور پراکرت باسا کے روپ میں اس کا پریورتن ہوا اوکے دوستو اب دہیں دو باسا ہمارے سامنے اوبر کی آئی پراکرت باسا اور پالی باسا پراکرت باسا جو ہیں دوستوں وہ ہے جین دھرم کی باسا جین دھرم کی جو بھی گرند دوستوں جو بھی گرند ہیں وہ پراکرت باسا میں ہی لکھی تھے اور پالی باسا ہے بود دھرم کی بود دھرم کی یہ باسا پالی باسا ہے اور بود دھرم کے جو تینوں گرند ہیں جنہیں ہم تری پٹک کے نام سے جانے جاتے ہیں وہ اسی باسا میں رچی تھے تو یہ تو ہوگی دوستوں بود دھرم کی باسا کس دھرم کی بودھ دھرم کی یہ ہو گئی بودھ دھرم کی اور یہ جو دوستوں ہیں وہ ہو گئی جین دھرم کی باسا جین دھرم کا جو بھی گرنت ہے یہ پوچھے یہ کس باسا میں لکھیتا ہے تو وہ پراکرت باسا میں اور بودھ دھرم کا جو بھی گرنت ہے وہ پالی باسا میں اوکے ویدوان ساتھیوں اب جو ہے پراکرت باسا کا پریورتن ہوا اپ برنس میں اپ برنس میں اور جو اس پراکرت بحثہ کا ایک بگڑا ہوا روپ ہے پراکرت بحثہ کا ایک بگڑا ہوا روپ ہے اپ برنس اوکے دوستوں اور اسی اپ برنس کا جو پریورتن روپ ہے وہ سور سینی اپ برنس اپ برنس سے بنا سور سینی اپ برنس اور ہماری ہندی بحثہ کا ادبہ ہوا ہے اسی سور سینی اپ برنس سے تو دوستوں کہیں نہ کہیں اپرتکس روپ سے یا پرتکس روپ سے ہماری ہندی بحثہ سنسکرٹ بحثہ سے ہی آئی ہے لیکن اگر اگر اگزام میں کیوں سنائے کہ ہندی بحثہ کا ادبہو کس بحثہ سے وہاں تو وہ لکھے آنا ہے آپ کو سور سینی اپبرنس سے سور سینی اپبرنس سے ہی ہندی بحثہ کا جنمہ ہوتا ہے ودوان ساتھیوں میرے یاد رکھئے گا ویدک بحثہ اور لوکک بحثہ یہ جین درم کی بحثہ سوری یہ نہیں پراکٹ بحثہ اور پالی بحثہ پراکٹ بحثہ جین درم کی بحثہ اور یہ پالی بحثہ بود درم کی بحثہ ویدک بحثہ کا آگے وکاس نہیں ہوا دوستوں لیکن لوکک بحثہ کا جو ہیں وہ سمیں پریورتن کے ساتھ اس میں بھی پریورتن ہوا ہے دوستوں تو دوستوں یاد رکھے گا وید اور اپنس دنگی رتنا ویدک میں مہابارت اور رامان کی رتنا لوکک بحثہ میں پراکٹ بحثہ میں جین درم کے سارے گرنت پراکٹ بحثہ میں پالی باسا میں بہت درم کے سبی گرنٹ تین گرنٹ ہیں جنہیں ہم تری پٹک کے نام سے جانتے ہیں پالی باسا میں پراکرت باسا کا بگڑاوہ روپ اپ برنس اپ برنس ہے سور سینی اپ برنس اور سور سینی اپ برنس سے اُدبا ہوا ہمارا ہندی باسا اُدبا ہوئی ہماری ہندی باسا تو ہندی باسا گز اُدبا ہوا ہے وہ سور سینی اپ برنس سے ہوا ہے دوستوں ہندی باسا کو راج باسا کے روپ میں جو علیک ہیں وہ سویدان کے باغ سترہ میں اور انو چھے تین سو تین سو ایک کاؤن تک جو علیک کی تھے راج باسا راج باسا کیا ہوتی ہیں دوستو راج باسا دیس کا جو بھی پرساسنی کار یہ ہے جس باسا میں ہوتا ہے وہ راج باسا ہوتا ہے اس لئے ہمارے سویدان کے اندر کسی بھی باسا کو جو میں ویسے سے درجہ نہیں دیا گیا ہے ہمارے سویدان نے بائیس باسا کو سمان پرکار سے درجہ دیا گیا ہے اوکے دوستو ہم ہندی کو اپنی راج باسا کے روپ میں مانتے ہیں ہندی باسا جو ہیں وہ دوستو وہ بہت سارے چھتر میں جو ہیں وہ بھارت میں بولی جانے والی ایک بڑی باسا کے طور پر ہے اس لئے ہم اس کو راج باسا کے روپ میں بیس کا اولیک کرتے ہیں اور یہ جو اولیک سویدان کے اندر جو ہیں ستروں بھاگ میں اسی کے ساتھ ہندی کے ساتھ 21 انی باساوں کا جو اولیک ہے وہ سویدان کے بھاگ سترہ میں اولیک ہی تائم اوکے دوستو اب ہم تین چار جو ہیں وہ جیسے بولی ہیں باسا راج باسا ماتر باسا راشتر باسا ان کے بارے میں تھوڑا اتیان کرتے ہیں کیا ہوتے ہیں یہ دوستو اوکے سب سے پہلے ہمارا اتائنا بولی بولی دوستو ایک چھوٹے سے چھتر میں پریوگ ہوتی ہے جیسے یہ آپ کا گاؤں ہو سکتا ہے آپ کا قصبہ یا زیادہ سے زیادہ سہر تک سیمیت ہو سکتی ہیں زیادہ سے زیادہ سہر تک سیمیت ہوتی ہیں لیکن زیادہ تر یہ اپنے گاؤں یا آس پاس کے قصبے میں ہی بولی جائتی ہیں تو یہ باسا کا سب سے ایک یا اپنے ویچاروں کا آدھان کرنے کا جو مہجم ہے وہ ایک سب سے چھوٹے چھتروں پریوگ کیا جاتا ہے باسا ایک بڑے یا ویاپک چھتر میں ہم اسے مان سکتے ہیں باسا کا پریوگ ہوتا ہے دوستو اوکے اب ہم راج باسا دیس کا جو بھی پرساس نہیں کہا رہی ہے جس باسا میں ہوتا ہے اسے ہم راج باسا کہتے ہیں ماتر باسا یہ وہ باسا ہے جو اپنے بچہ جو بچہ ہے وہ اپنے پریوار یا ماں باپ سے جو ہیں وہ سیکھنا ہے وہ ہماری ماتر باسا ہوتی ہیں ہم جس بھی لینگویت کا سب سے پہلے پریوگ کرتے ہیں وہ ہماری ماتر باسا ہیں اس کے بعد ہم دوسری باساوں کا جو ہیں وہ سیکھتے ہیں اور ان کا جو اپریوگ اپنے جیون میں کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ماتر باسا کا ہی اپیوگ کرتے ہیں راشتر باسا دیس کے لگ بگ ہر چھتر میں بولی جانے والی باسا راشتر باسا دوستو ہمارے بھارت کے اندر کسی کو بھی راشتر باسا گوشیت نہیں کیا ہے کیونکہ بھارت کے اندر سبھی باساوں کو سمان درجہ جو ہیں وہ دیا گیا ہے جتنا درجہ ہندی کا ہے اتنا انیہ باساوں کا بھی ہے سویدان کے اندر بائیس باساوں کا جو ہیں اللیک کیا گیا ہے وہ بھی ہیں بھارت کے اندر کسی بھی باسا کو ویسے درجہ نہیں دیا گیا ہے دوستو سویدان کے بھارت کے باسا میں جو ہیں وہ بائیس باساوں کا اللیک ہوا ہے اوکے دوستو دوستو اسی کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں ہندی دیوست ہندی دیوست جو ہیں وہ آپ کو منع جاتا ہے چودہ سپتمبر چودہ سپتمبر کو جو ہیں وہ ہندی دیوست منع جاتا ہے چودہ سپتمبر اوکے دوستو اوکے دوستو اب بڑھتے ہیں آنکھیں اب آیا ہے ہمارا ویاکرن تو دوستو اب تک ہم نے باسا سے سمندی ساری جانکری جو ہیں وہ لے لیا اب شروع ہوتا ہے ہمارا ویاکرن ویاکرن دوستو ویاکرن ویاکرن کا سابدک وچھیت سابدک وچھیت ہوتا ہے وی آکرن وی دھن ہے آ دھن کرن پلس کو میں دھن بولتا ہوں دوستو وی پلس آ پلس کرن اس کا سابدک وچھیت ایک ہوتا ہے دوستو سابدک وچھیت ایک ہوتا ہے سندی وچھیت دونوں الگ الگ ہوتا ہے سابدک وچھیت دوستو سبت کا چھوٹا ٹکڑا ہوتا ہے سبت کا چھوٹا ٹکڑا سابدک وچھیت ہوتا ہے لیکن سندی نیموں پر چلتے ہیں اور سابدک وچھیت جو ہیں بینہ کسی نیم کے چلتے ہیں اور اس کا ثابت ارث جو ہے ویاکرن کا وہ ہے بھلی پرکار سے سمجھنا ویاکرن مطلب بھلی پرکار سے سمجھنا کسی بھی چیز کو ایک اچھی طرح سے اور اس کے مائنر یا گہنتہ سے سمجھنا ہی ویاکرن ہے دوستوں اوکے دوستوں ویاکرن ہمیں تین چیزیں پر دان کراتے ہیں کون کون سے سودھ لیکن سودھ اچارن اور سودھ پریو ویاکرن سے ہم ایک اچھی لیکن پرکیلیا کو سمجھتے ہیں دوستوں اس کا اچھا اچھا اچھارن ایک دم سودھ اچھارن سیکھتے ہیں اور اس کا سودھ پریوگ جو ہے وہ ہم ویاکرن سیکھتے ہیں تو ویاکرن کا ثابت dogs truth seid وی پلس آ پلس کرن یہ اس کا ثابت دقائق بچید ہوتے ہیں دوستوں اور ثابت دقائق ارث ہوتا ہے بھلی پرکار سے سمجھنا اور یہ ہمیں تین باتیں پروائیڈ یا باتیں پردان کرتے ہیں سدھ لیکن، سدھ اچارن اور سدھ پریوگ دوستوں اوکے دوستوں ہم نے جو سمپون ویاکرن کو تین بھاگوں میں بھی باجت کیا ہے ایک ورن ویچار، سبد ویچار اور واقعی ویچار ان سب کا جو ہم ادیان ہے وہ آگے کرنے والے ہیں دوستوں ان سب کے اندر سمپون ویاکرن کو ہم پڑھ لیں گے دوستوں تین ٹوپنگ ہوں گے ہمارے ویاکرن کے فرسٹ ہوگا ورن ویچار، سبد ویچار اور بعد کا ہوگا واقعی ویچار ان تینوں سے ہم سمپون ویاکرن کو جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں گے دوستوں تو ساتھی ہمارا پہلا ٹوپک جو ہے وہ رہنے والا ہے ورن ویچار ورن ویچار کو دوستوں ہم کل سٹارٹ کریں گے آج کے لئے بس اتنا ہی دوستوں ہندی بحسہ ویاکرن کا ہم نے سامانی پریچے جو ہیں وہ آج دیکھا ہے کل سے ہمارا ٹوپک ہوگا ورن ویچار جن کو ہم آگے بڑھائیں گے تو آج ہم تھوڑا ریویجن کر لیتے ہیں کہ ہم نے آج کیا کیا پڑھائیں تو دوستوں یہ دیکھیں ہم نے شروع کیا ہندی بحسہ کا سامانی پریچے اس کا ادبہ ہوا ایک دار پچاس میں یہ بحس داتو سے بنائیں اور بحس داتو کیا ہیں یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا بحسہ کی پری بحسہ بحسہ کی ساری ویسے ستائیں دوستوں اور منو ایگینک درستگوں سے کتنی پرکار کی یوگیتہ ہی ہونی چاہیے یہ بھی ہم نے آج کیا ہے اور بحسہ کا پرکار موقع ہے لکیتنے سانکیتک ہیں یہ بھی کیا ہے اور یہ بھی دیکھا ہے کہ کون سی بحسہ جو ہیں وہ سب سے ڈیفیکلٹ ہیں کون سی سرل ہیں اور اس کے بعد ہم نے ان کچھ سبداولیوں کا بھی پری بحسہ کے روپ میں ادین کیا ہے اوکے دوستوں پھر ہم نے پڑھا ویاکرن کے بارے میں ویاکرن ہمیں کیا کیا چیزیں پردھان کرتی ہیں تو ویاکرن ہمیں تین چیزیں پردھان کرتی ہیں سودھ لیکن سودھ چارن سودھ پریوب اور اس کا سابدیک ویچے دوتا ہے وی پلس آ پلس کرن اور سابدیک ارت دوتا ہے بلی پرکار سے سمجھنا اور سمپون ویاکرن کو جو ہیں ہم نے تین بھاگوں میں بھی بازیت کیا ہے ورن ویچار سبد ویچار اور ویچار اور کل کا ہمارا ٹوپک رہنے والا ہے پہلا ورن ویچار تو دوستوں اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کیجئے گا اور بتا دیجئے کہ اندی کا جو سیسن ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے اور اسے جلد سے جلد جوئن کر لیجئے اوکے دوستوں اسی کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں آپ اپنے جو ہینڈ رائٹنگ نوٹس ہیں وہ بناتے رہی ہیں میرا یہ مانا ہے دوستوں کہ اپنے خود کے لکے ہوئے نوٹس دنیا کی ہر کسی بھی کوئی بی بک کو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے خود کے لکے ہوئے نوٹس سب سے بہتر ہوتے ہیں دوستوں تو آپ اپنے نوٹس جو ہیں وہ سمیم بنائیں اور اسی کے ساتھ اس کی سکرین سوٹ کے دیلے بھی آپ نوٹس بنا سکتے ہیں برابر نوٹس بنانے کی قطے بھی کبھی بھی مطلب صدی بحثہ میں کہوں تو برابر نوٹس کبھی نہ بنائیں کیونکہ برابر نوٹس آپ جب بنا ہوگے تو میں جو بولتا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لکھ کر نہیں بتائی جا سکتی دوستوں جو چیزیں میں کچھ کچھ چیزیں جو ہیں بول کر بھی بتاتا ہوں تو آپ اسکرین سوٹ لے لیجئے اور جو میں بولتا ہوں اس کا بھی نوٹس میں آپ اپنے لکھ لیجئے گا اور اچھی پرکار سے نوٹس تیار کیجئے دوستوں اوکے سواتھیوں اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں ہم جو بھی آپ کو پڑھائیں گے وہ ایک دم سدھ ہوگا دوستوں ہم تھوڑا پڑھ لیں گے لیکن اے سدھ نہیں پڑھیں گے جو بھی پڑھیں گے دوستوں ایک دم سدھ وہ پورا پڑھیں گے دوستوں اوکے دوستوں تو آج کا ہمارا سیسن اتنا ہی اوکے دوستوں کل ہمارا شروع ہوگا ورن ویچار تو اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کیجئے گا یہ ہندی کی کلاسے جو ہیں وہ سٹارٹ ہو گئی ہیں دوستوں اوکے دوستوں ٹیک کے بابا